سو ہیلو بھائی ٹو فیملی ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اوپی گیمر چار سو بیس تو گائز آج مجھے ابھی خبر مطلب یہ نیوز جو ہے وہ ابھی پتہ لگی ہے پہلے پتہ نہیں تھی مطلب یہ ہوا تو جو مطلب یہ جو ہماری گیان بھائی چینل جو ہیک ہوا ہے وہ رات ایک بجے کے ٹائم چینل ان کا ہیک ہو گیا گائز تو یہاں پر بہت بری خبر ہے گائز یہاں پر گیان بھائی کے لیے تو یہ بہت ہی مطلب دکھ دائے گا اگدم سے شوق ہو گئے گیان بھ کیسے ہوا یہ تو میں نہیں جانتا اور یہ بھی ابھی گیان بھائی کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لے کے یہ میرا جو چینل ہے وہ ہے کیسے ہو سکتا گائز رات وہ دس یا گیارہ بجے کی ٹائم تو لائف شٹریم کر رہے تھے تب میں دیکھ کے انہیں سو گیا تھا مطلب لائف شٹریم دیکھی میں نے اس کے بعد میں سو گیا گائز میں نے صبح اٹھا تو میں نے اپنی مطلب یوٹیوب کی ویڈیو بنانے کی دیکھا کہ آج ویڈیو کیا بنانی ہے گائز تو میں دیکھتا ہوں سب سے پہلی خبر بصیر بھائ بھائی کی تھی نیوز ڈالی تھی کہ گیان بھائی کا چینل ہے گیا گائز لیکن باسیر بھائی نے راتی ویڈیو بنا دی تھی کہ گیان کا چینل ہے گیا ایسا ویسا تو لائف شٹریم میں نے ان کی دیکھ رہا تھا رائیسٹار کی تو رائیسٹار کو پتہ لگا رائیسٹار نے گیان کے پاس فون گرا گیا گیا کے پاس فونگرا تو گیا کوئی بات نہیں واپس آ جا گا لیکن انہیں کو ابھی پر آب ملائم نہیں یہا گائز مطلب یارہ ملین смотрите 12 ملین کے چینل جب ہے گا تو گائز انسان بہوس ہو جاتا ہے گائز لیکن گیان بھائی کو کوئی ٹینشن نہیں ہے لیکن جو بڑے جو یوٹیوبر ہوتے ہیں گائز ان کا چینل جو زیادہ تر باپس آجاتے ہیں گائز ہیک ہوا ہے تو اس نے نام بھی چینج کر دیا تھا ہیکن نے اے ڈی اے رکھ دیا تھا گائز تو یہ بہت بڑے جو ہیکر ہوتے ہیں گائز یہ کیوں کرتے ہیں ایسا اگر یہ میری وہی ہیکر ویڈیو دیکھ رہا تو بھائی کیا مل گیا ہوگا تجھے گیان بھائی کا چینل اپنی مہنس سے بنا چینل اور اٹھ بھائی یار مطلب کچھ بھی کچھ بھی کرتے ہیں یار یہ لوگ تو گیان بھائی کو ہیلپ کی ضرورت ہے بھی ہمارے سارے جیسے یوٹیوبروں کی تو میں نے اس لیے ویڈیو بنا دی کہ شاید میں میری اس نیوز سے کسی کو مطلب بندوں کو پتہ لگ جائے آدھے بندوں کو پتہ نہیں تو ویڈیو کو شیئر زیادہ سے زیادہ کرنا کیونکہ گیان بھائی کیسے ہیلپ ہوگی گائز تو ویڈیو میں یہی تھا یہی بتانا تھا تو بائی